موسیقی 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 میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تمہیں تو میں نہیں اس نے خورب سے خلا کیوں نہیں اس لیے کیونکہ یہ کسی تیسرے بچ کے ساتھ عشق میں مصروف ہے اے آپ خیرت بیان بہت تنگ کر رہا تھا تمہیں سنم سے ملوانے کے لیے لیایا تھا اس سے موسیقی بیٹا بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جھوڑتی ہیں صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہیں کیا مطلب؟ بیٹا تم نے ارسلان کو دیکھا ہے اگر تم نہ آتے تو شاید وہ سنم کو جان سے مار دیتا ہے میری تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ ارسلان ایسا کر کے ہو رہا ہے وہ خورم کو ناپسند کرتا تھا اور اب جب سنم نے اسے خلا لے لی ہے تو خورم نے مطلب نہیں ارسلان کو کیا الٹی سیدھی باتیں بتائی ہیں کہ وہ سنم کی جان کا دشمن ہو گیا لیکن ارسلان سنم پر اعتبار کیوں نہیں کر رہا تھا خورم کی باتوں میں آیا جا رہا ہے اور اپنی بہن کو سمجھ نہیں رہا ہے میں سمجھاتا ہوں ارسلان کو نہیں نہیں بیٹا تم کوئی بات نہیں کرنا اس سے ایک تو اس کی بی بی اس کو پٹیاں پڑھا رہی ہے پر سے خورم نے اس کا دماغ خراب کرتی ہے بس تم ہم پر ایک مربانی کرتا سنم کو اپنی گھر لے جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بیٹا وہ آج بھی اس گھر کی بہو ہے بہتو مگر چند دنوں کی بات ہے وہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور جیسی ارسلان واپس چلا جائے گا میں اس کو واپس لے آؤں لیس بیٹا مجھے کار مت کٹ کار مجھے بھائے ابھی تمہیں لگتا ہے کہ پوپو مجھے کبول کریں گے اس سب ہونے کے بعد بھی دیکھو ارسلان بھائی سوڈے چلے جائیں تو ابھی تمہیں یہاں لے آئیں گے اور میں بھی تمہیں اپنے ساتھ ملے کے جا سکتی لوگ جیب جیب باتیں بنائیں گے دل پہ اتھر رکھ کے فیصلہ کیا شکر مت کرو میں خود تمہیں سامیہ کی طرف چھوڑ لے جاؤں گا سب ہی لے کے جا رہا ہے نا آپ کیوں جائیں گے اسے بھی آپ کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں میرا جانت ضروری ہے تم تیاری کرو چلو تینکیو سنین تم نے ہماری حق کی ہماری بھیل کروائی کمو نیار تم لوگ دوست ہو اب آگے سوچو آگے کیا کرنے کورم نے تو ساری پلاننگ کی برباد کر دی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا نتاشا تم اتنی نانسنس ہوگی مجھے امید نہیں تھی تم اس کے گھر میں ہی فرہاد کے ساتھ ایسی ڈسکشن کر رہی تھی سٹوپڑ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر پہ میری جاسوسی کر رہے مجھے تو یہ پتا تھا کہ وہ گھر میں ہے ہی نہیں اس کی قسمت خراب تھی آئی بھی دولت بھی ہاتھ سے گئی اور بیچارہ شہر بھی تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ تم اتنی بچی نہیں ہو جو پلاننگ دولت حاصل کرنے کے لیے تم اتنے عرصے سے کرتے ہوئی تھی وہ تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے اور ساتھ میں ہمیں اس نے پولس کی حوالے بھی کر دیا تھا میں اسے نہیں چھوڑوں گا بطلہ تو لوں گی میں اس سے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے بھی تمہیں تو اس نے فیکٹری سے لکا دیا اور تمہیں اس نے اپنے گھر سے آئی بھی دولت تو اب تم دوبارہ حاصل کر نہیں سکتے ہو فارغ ہو چکے ہو تم دوں میرے ذماغ میں تو کچھ پہ نہیں آرہا اب اب ایک ہی حضر تم دونے شادی کر دو کیا؟ ہم دونے شادی کر دیں ہو بھائی میری اتنی انکم نہیں ہے کہ میں اسے اور اس کے بچے کو پات سکا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم چھا بول رہے ہو یا نتاشا میں اس کے طرح بے موقوف نہیں ہوں جو تمہاری پیاری پیاری بادوں میں آکے ہے تم سے شادی کر دیں ایک بات ہوں میں تم جیسی عورتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا ہوں کھین کھین خطا ہم؟ پراد؟ 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 بیا جان؟ بیا جان؟ ہاں سبی مجھے تو اسی ہے میں بڑی امید لے کر آیا مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا ساہی اگر آپ ایان کے بارے میں بات کرنے آئے بھائی صاحب تو مجھے کوئی بھی بات نہیں کر لی میں سرم کو چھوڑنے آیا کیوں؟ تم ایان کو بھیجنے کو تیار نہیں ہو اور اور یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تو بہتر ہے کہ جو نہ یہی پر ہی رہے نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی بھائی صاحب اور میں ایسے نہیں رکھ سکتی دیکھو جی اس گھر کی بیوہ بہو ہے اس کی کچھ حیثیت ہے اس گھر میں اس حقیقت سے تمہیں رہراف نہیں کر سکتی اب آپ پتائیں گے بھائی صاحب کہ اس کی اس گھر میں کیا ہے حیثیت ہے دیکھیں بیا جان یہ لوگ پہلی بہت پریشان ہیں ان کی پریشانی حل کرنے گا کوئی ہمیں آمامی کوشش کرنی چاہیے صاحبہ ہم میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں سرم کی زندگی کام آگے اس کو رکھنا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ مہموں ایسا نہ کریں بیا جان یہ یہ گھر سنم کا ہے وہ جب تک چاہی ہاں رہ سکتی ہے تجھ کو یہ بھی بتانا چلا تو نے خود کو ہی دوکھا دیا یہ ہمیں یہ یہ آپ بار بار تمہارے مارے میں پوچھ رہے تھے میں نے آپ لوگوں کو بہت یاد کیا مجھے لائر شبات بیٹھے اولاد ماں باپ کو یاد نہیں کرے گی تو پر کسی یاد کرے گی آپ تو باہن گئے گا وہ نکھنا سکچی کو دائیں گا انشاءاللہ آرام کریں جا میلا بیتا آہ گا لکھل گا لکھل چ 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 کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی رکھلوں گی چھا بیٹے چھا بیٹے چھا جاؤ یہاں سے پپو مجھے ایک دفعہ بس مااف کر دے ای بیٹے کیا پپو پلیز مااف کر دے پپو پپو پلیز مااف کر دے آہ 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 انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اسے نفرت میں بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے لیکن نفرت کو محبت میں بدلنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موجود میرے لئے نفرت کبھی محبت میں نہیں بدلے گی اگر انسان دل سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معایوس نہیں کرتا میری ہر طرف پھیلی اس کڑھی دھوٹ میں صرف تم ایک سایہ داد رکھتا کاش میں تمہیں پہلے پہچانت سرم خوبصورت پڑی لکھ سوجدار سب کی لڈلی سب اسے پیار کرتے تھے میرا خیال تھا کہ اس کی قسمت بھی اس کی طرح چمکدار ہوگی لیکن وہ تو اتی بات قسمت دکھ لی سامرہ ہاں بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھی پڑی مشکل سے ہاتھ جوڑ کر ان کے پاس اسے چھوڑ کر آیا یار اللہ مجھ سے جانے ان جانے میں چو غلطیاں خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں کاش رضی زندہ ہوتے ہیں تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتے ہیں اور جنیب کاش وہ بھی کبھی مل جائے مجھ سے بھی معافی مانگ لوگی میں تو لو کہا جا رہے ہیں ہم گھر چھوڑ کر جا لیں کیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بٹا آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کا تو پورا ساتھ دیا لیکن مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا آپ نے مجھے احساس دلایا کہ آپ صرف سنم کے ماں بابیں میرے نہیں تو تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو پر ایسا ممکن ہے کہ ماں باب اولادوں کو بھلا کے صرف ایک بچے کی ہو جائے ہاں اگر آج تم سنم کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو تو بیٹا اس کو بگاڑنے میں تمہارا بھی تو ہاتھ تھا کیا کیا میں یہ جو مہنگے مہنگے موبائلز تم بھیجتے تھے جب وہ میری شکایت لگاتی تھی تم الٹا مجھ سے خفا ہوتے تھے میں اسے کسی بات سے منع کرتی تھی تم سے منواتی تھی اب اس کی ہر غلط ہر اول کی بات کا الزام تم مجھے دہ رہے ہو میں تو چھوٹی سمجھ کر رات پیار کرتا تھا آپ تو ماں تھی آپ نے کوئی اس کی بڑی بات کی اطلاع دی مجھے میں بس سویان نہیں نہیں سکتا میں اس کو میکی چھوڑ کر سعودیہ جا رہا ہوں اور جل سے جل اس کو بھی وہی بلاؤں بیٹا ایسے بات کر خدا کے باستے مجھو بیٹا فرسلال مجھو بیٹا ایک عورت کی دل لگی اور محبت کے قصے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ٹھیک کہتا ہے ارسلال تم ہم سب کے لیے بیزتی اور شربندگی کا باعث بد چکی ہو جونیت کی ماں روز تمہیں بدوائیں دیتی رہتی تم جانتی ہو کہ سہریش اس کی منگیتر تھی موسیقی 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 سانم جی بیا جانگا آپ کو کچھ چائے میرے کچھ دوست آئے مجھے اگر چائے مل جاتی موسیقی 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 آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں آپ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے سب ہی کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ دوست آئے ہیں تو چائے کا کہہ رہے تھے میں وہی بنانے دکھی رہنے دو میں بنانے دکھوں اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی ہے کہ تب بھی آپ مجھے معاف نہیں کرتے اگر آج تم سنم کے خون کے پیاں سے ہو رہے ہو تو بیٹا اس کو بگاڑنے میں تمہارا بھی تو ہاتھ تھا یہ جو مہنگے مہنگے موبائلز تم بھیجتے تھے جب وہ میری شکایت لگاتی تھی تو ملٹا مجھ سے خفا ہوتے تھے میں اسے کسی بات سے منع کرتی تھی تو تم سے منواتی تھی اب اس کی ہر غلط ہر غلط کی بات کا اعجاب تھی مجھے کے لئے مجھنی مجھے سایت میں جو پڑھا ہی نہیں ہے جسکہ تمہیں اتنا مرطاقت کے جانا پڑھا ہے امیب پلیز آپ ہر غلط کو تانک بات کیا ہے یہ تو مر ہے اس کی بننے سے بنے کی کرنے دوں اس کو جو کہتے ہیں جی شباب 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 ساندھ جی بھائی پھول پیوں ہاں ہاں چلو کرلو بات کرلو نہیں بتائیں کوئی رکھا نہیں تم فول پر بات کرلو پر مجھ سے مل لے تم کراہ رہی ہو نا سنب تم نہیں جاؤ گی یہ کوئی وقت نہیں یہ کہیں جانے کا بھائی دیکھیں اب مجھے جاننے دے لی بات کیا ہوئے کدر جانا ہے ایتر بھرابہ میں سہیلی کے کھر جانے مجھے جانے دیں نا کیا ہوگے یہ کوئی وقت ہے کسی کے کھر جانے کا اچھا میں چھوڑا ہوں کیا پھائیں اچھا میں چھوڑا ہوں کیا مطلب ہے چلو پھر جاؤنا جلدی جاؤ میں ہم نہیں سکتا اچھا چھوڑا ہوں اس کی آتیں بگاڑ رہے ہو بیٹا یہ کوئی ہم سب سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر خمیازہ سب کو گھوکتنا پڑتا ہے میں نے زندگی کو شاید کھیل تماشا ہی سمجھا تھا پھر اب زندگی نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا مجھے اتنا حقی ہے اور بے وقت بنا دیا ہے کہ کوئی بھی مجھے اپنامی کو تیار نہیں مجھے بھی مجھے بیگانے ہو گئے کون کی رشتے بھی مجھ سے بیگانے ہو گئے شاید اس بھی کسی کا قسم نہیں ہے صرف میرا ہی ہے سبی میں نے کھانا لگا دیا آجو آہ سنم سے کیا دیا آ جائے گی وہ تم چلو بیا جان دیکھیں وہ بھی گھر کا فرد ہے اس سے بھی پوچھنا چاہیئے گھر کا وہ فرد جو تم نے میرے سر پہ زبردستی بٹھا دیا آپ چلیئے میں اسے پر آکے لاتا ہوں سنم کھانا لگ گیا پریز آجو ہمجھے بھوک نہیں ہوں کھانا تو کھانا ہوگا نا کھانا تو کھانا ہوگا نا دل نہیں جا رہا تم تم کب تک اس طرح کروں گی شب تک موت نہیں آجاتی سنم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو موت سے پہلے موت کی خواہش تو بزدلی ہے کیا کروں گا میں بہادر بن کے ہوں زندگی کا سامنا کرنے کے لئے کوئی امید بھی ہوں جب زندگی سے ایان تو ہے نا تمہارے پاس تو پہلے در اس کے لئے مگر ماں تم ہو اس کی میرے جیسی ماں اس کے پاس نہ ہی ہو تو بیتا ہے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو سنم پلیز ریکویس کر رہو آج آور آکر کھانا 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 پلیز ایان سوکے میں اس کو لٹھا کے آتی ایان کھانا بیا مغیر سا� سے پکول ہیں امہ بیا کہ بیا جان پلیز کھانا 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 آپ قوخ نہیں ہے مجھے کروک Bolsonaro کروک نہیں ہے خرورتی وہ اصل میں آیان کیلئے بہت پہ رشان ہی۔ تم فکر نہ کرو میں ان کو سمجھا ہوں۔ آپ میرے اتنا خیال کیوں کرتے ہیں؟ جان کے طریقہ تائے ہوئی تجھ کو احساس بھی نہ ہو۔ دیکھو لوگ یہ ایک مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں تمہارا ساتھ تو نہیں چھوٹ سکتا۔ تو نے سوچا بھی ریز کھانا میں۔ کوئی تنہا ہی مر جائے گا۔ ٹے بس کر دو۔ بس کر دو بٹے۔ کیا ہو گیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اتنا عرصا تمہارے ساتھ تھا؟ کیا حال کیا اس کا تم نے؟ وہ خدا کے لئے اسے مجھ سے جدا نہ کریں جدا تمہارے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی اپنے بچے کو تو آپ مجھے ایک دفعہ معاف نہیں کر سکتے ہرگز نہیں تو شکر ادا کروں گی جس دن تم اس خصے چلی جاؤں گی ہٹو راستے آجو بیٹی مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ ارسلان ہمیں یوں چھوڑ کے چلا کی جاتے ہوئے اس کو سرہ سبھی اپنے بڑے ماں باپ کے بارے میں خیال نہیں آیا پتہ نہیں کیوں میرے بچوں کے ساتھ یہ سا ہو رہا ہے سنم کی بار بار شادی ہو کر گھر آباد ہو کر اجڑ جاتا اور ارسلان اس کی تو اتنے ارمان سے ہم نے شادی کی بہو کو گھر لے کر آئے اور بہو ہی بیٹرے کو لے کر چلے گا امیر ارسلان بھائی تو چلے گئے ہیں اب اب وہ راپ ہی جا کے سنم کو لے آئے ہیں ہاں اب تک وہ وہاں پڑی رہے گی ٹھیک کہہ رہی ہے سامیہ بھی اس کو رکھنے کو تیار نہیں میں میں خود صبح تمہارے ساتھ چلوں گا اسے لانے موسیقی 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 یوں جیسے زمین بھی اس کیلئے تنگ ہو رہی ہے اور آسمانی کیا کرو سمجھاؤ اسے نہیں اسے اس وقت لفظوں کی نہیں سہارے کی ضرورت موجود موجود آجو بیٹے آلیکم اسلام ہاں بیٹھو کیا بات ہے سبی؟ پریشان لگ رہے ہو؟ سنم کے ساتھ آپ کے رویہ کی وجہ سے پریشان ہے وہ اسی قابل ہے بہتر ہے کہ تم ان باتوں پر اپنے سر پر سوار مت کرو سبی؟ آپ کہیں گھر میں کوئی اتنی بری طرح پسرا ہوا اور دوسرا خاموش رہی ہے یہ کیسے مول گے نبیوں نے وہ اپنے عمال کی خود ذمہ دار ہے نا مگر آپ انسان میں تو ہیں؟ انسان ہی تو دوسروں کی غلطیوں اور کتائیوں کو معاف کرتا ہے مت کرو مت کرو اس کی اماعت میرے سامنے میں نے تو فیصلہ کرنے گا میں نے تو فیصلہ کرنے گا کیا؟ میں بیا جان میں سنم سے شادی کرو گا کیا ہوں؟ اسے تو آپ ہی کہتی تھی کہ اس سے شادی کر لو اب کیا ہوا؟ اب میں ہی نہیں جانتی اس نے امیر آدمی سے شادی کرنکے میرے بچے کے ساتھ جو ظلم کیا کبھی معافی نہیں کر سکتی بیا جان آپ اسے معاف کر سکتی ہیں دیکھیں اس وقت اسے ایک مضبوط سہاری کی ضرورت ہے اور اور اس کا وہ مضبوط سہارا میں بننا چاہتا ہوں تو وہ مزبوط سہارا دیکھیں ہوشتا ہوں مت커 مجھے گا آپ چلی پیر جانو بیٹھیں آجی آجی سامی مجھے مجھے آجی آجی مجھے مجھے کیسی ہو تو چی سامیہ تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے سنم کو اتنے گھر میں رکھا اب ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں تو ہم سنم کو لینے آئیں ہمم ٹھیک اب لے جانو سے میں اسے لے کر آتی ممان جان مامو جان میں نے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سنم سے شادی کروں گا واقعی؟ جی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنم کو میرے سارے کی فرورت ہے موسیقی 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 بیٹا میں تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے اس بدقصیب کے بارے میں سوچا سامیہ تم سبھی کے فیصلے سے بیا جان آپ کو تو ابھی شاہ میری خوشی کی پرواہ رہی نہیں ہے تمہاری خوشی میں جانتی ہوں تم ترس کھا کر اور ہم دردی میں شادی کر رہے ہیں اور مجھے منظور نہیں ہے یہ سامیہ مجبوری شاہی تم نے اس مجبور بھائی پر ترس کھا کر مجبوری شاہی مجبوری شاہی جلیل باگوں آپ آپ اس گھر کی بڑے میرے بھی اور بیا جان کے بھی آپ کو اس طرح التجائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حکم دے سکتے مجبوری شاہی مجبوری شاہی ترس مجبوری شاہی مجبوری شاہی بیا جان آپ نے آپ نے دلو جان سے پارپوس کر اس لئے بڑا کیا تھا کہ مجھے خوش دیکھ سکتا اس میں معبت نہیں تھی خلوز بھی تھا اور سب سے بڑھ کر انسان ہی میری خوشی ہے میری خوشی کی خاطر اب مان جائے پلیز مجھے صرف اپنے بیٹے کی خوشی جائے ٹھیک تو میں سچ آتے ہو تو ٹھیک باگو 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 مان جی مکا کر با لے باگو چیتر